اسلام علیکم ویورز آئی آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا مزبان محمد عثمان تو امید ہے کہ آپ صحیح تو ایمان کی بہترین حالت میں ہوگی ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایساس سکولرشپ فیس 3 کی نسٹ کے حوالے سے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری یاپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ساتھ ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں تو ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی انورسٹی اسلام آباد کے وہ سٹورنٹس جنہوں نے احساس فیلوشپ کے لیے اپلائی کیا ہاتا تھا ان کے بار بار کوئیسٹن سے کہ فیس 3 کی نسٹ کب جاری کی جائیں گی تو ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فیس 1 اور فیس 2 کی لیسٹ پہلے سے جاری کی جا چکی ہیں اور سٹورنٹس جو کہ جن کے نام لیسٹ میں آئے تھے ان کو چیک بھی جاری کی جا چکے ہیں تو کوئیسن تھا کہ جو فیس 3 ہے اس کی لیسٹ کب لگیں گی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویوز کے بعد ویورمسٹ hex کی طرف سے پاتے لیسٹ بھیجی جاتی ہے ہی سیrot آ blasك اسی طرح اسلامی ویورمسٹری منگی ویورمسٹ ہوتے ہوسری اس پیس 3 میں بھی بھی مید آیا اور اس کا نیکس پروسیجر یہ ہوگا کہ جن سٹورنٹس کے لسٹ کے اندر نام ہیں جن سٹورنٹس جو سٹورنٹس شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں جن سٹورنٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اساس سکولرشپ پیس تری کے لیے وہ ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے ایڈیونیورسٹری کے سکولرشپ آفیس میں اور ڈاکومنٹس سب انڈ ہونے کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی خاص طور پر جو بھی اب بینک کا اکاؤنٹ نمبر وہاں پر منشن کر رہے ہیں وہ اس جس کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ ایک چیسی کی طرف سے جب آپ کے ڈاکومنٹ سمٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یا تو آپ کو چیک دیے جائیں کہ ایڈیونیورسٹری میں ہی یا پھر جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر کی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس جس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یا جو بینک اکاؤنٹ آپ دے رہے ہیں وہ ایکٹیو ہونا چاہیے تو ویڈیو کے آخر میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ